السلام علیکم مائی نام اختر اگر آپ بھی بہت زیادہ لیزی فیل کر رہے ہیں اور آپ سستی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹاپک سٹارٹ کروں اگر آپ چینل پڑھنے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ساب سے پہلے آپ تک نہ سکیں اور ٹھیک ہے ساب سے پہلے تو میں آپ کو سیون ٹیپس دوں گی اگر آپ ان ٹیپس پر عمل کریں گی بلکل عمل کرنا بہت ضروری ہے بھئی عمل کر لیں ایک نوٹ بک پاس لے لیں اور اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کو سستی سے چھٹکارا میت جائے گا نمبر ون یہ کہ آپ لوگوں نے سیٹا گول ان یور لائف لیکن جب تک آپ کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوگا کوئی گول نہیں ہوگا آپ جتنی مرضی بھی خود کو سستی سے چھٹکارا پانا چاہیں کہ آپ نہیں پاس سکیں لیکن جیسے ہی آپ کا گول ہوگا آپ کے اندر پیشن ہوگا وہ آپ کو سستی سے چھٹکارا ضرور دے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک ہے اور رمضان مبارک میں اکثر افتاری کے بعد ہم بہت زیادہ لیزی فیل کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے نمبر وان تو use less fry items in your diet میں یہ تو بلکل نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ بلکل بھی use نہ کریں آپ بلکل چھوڑ دیں فرائی چیزیں کھانا ہی باند کر دیں نہیں نہیں جاہر سی بات ہے ہم لوگ کھائیں گے تو پھر ہی ہم لوگ اچھا محسوس کریں گے لیکن آپ لوگوں نے کام تعلیوی چیزیں استعمال کرنی ہے نمبر 2 آپ نے جو موسٹی چیزیں use more healthy fruits and vegetables in your diet آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ fruit کھانا ہے اور vegetables کھانی ہے جب آپ یہ کھائیں گے تو بھی یہ ہوگا کہ آپ active ہو جائیں گے آپ سست نہیں رہیں گے آپ چست ہو جائیں گے اور آپ کو سستی سے چھٹکارہ مل جائے گا نمبر 3 جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ افتاری کے فوراں باہد ہی کھانا کھا لیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ برداشت کر لیتے ہیں کہ آپ کھانا کھانے کے بعد سستی میں سوس کرتے ہیں پھر آپ کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ سستی میں سوس کرتے ہیں تو پھر ایٹ میل آفٹر مغریب پریئر پھر آپ نے مغریب کی نماز پھر کے پھر ہی کیا کرنا ہے کھانا کھانا ہے اس کے بعد جو بہت اہم بات ہے فور پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مست واک کرنی ہے فار سام ٹائم واک فار سام ٹائم میں یہ تو نہیں کہوں گی ایک گھنٹے کے لئے کر لیں دو گھنٹے کے لئے کر لیں جتنی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے ضرور واک کرنی ہے تاکہ آپ کا کھانا ہے وہ ڈائیجیسٹ ہو جائے اس کے ساتھ جب آپ واک کر رہے ہیں وہ ساتھ میں یوز اکاپ آف کاؤا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کاؤا آپ یوز کر سکتے ہیں پودینے کا کر لیں پانے کے اندر پودینہ ڈال کے اس کو ایک کپ کاؤا بنا کے تو آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ جست فیل کریں گے اور اس کے علاوہ آپ نے جو بہت اہم بات ہے کہ سستی کی وجہ سے ہماری عشاء کی نماز رہ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوراً سے اپنی پریئر سٹارٹ کر دینی ہے جیسے ہی عشاء کی نماز آزان ہو یعنی کہ سٹارٹ یور پریئر آفٹر لسننگ دا آزان جیسے ہی آپ نے عشاء کی آزان سنی ہے آپ نے فوراً سے نماز سٹارٹ کر دینی ہے ظاہر سے عبادت جب آپ نماز کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش ہوگی تو پھر آپ جو ہے وہ سستی کو ختم کر دیں گے اور آپ سستی جو ہے وہ فیل کریں گے نمبر سیون جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ گول اپنا وہی بنانا ہے کہ عبادت پر زیادہ فوکس کرنا ہے عبادت جو ہے وہ کس طرح کی حقوق یعنی کہ آپ دو طرح سے کر سکتے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کر سکتے ہو اور دوسری اپنے انسانوں کی بھی خدمت کرنی ہے اپنی فیملی کی بھی خدمت کرنی ہے اور ایک بہت اہم لاس میں جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سٹارٹ دا پرپریشن فار اید اید کے لیے جو تیاری ہیں ہم وہ سٹارٹ کا نظار سے بہت الٹنی ہوں گی تو بہت زیادہ پرپریشنز ہوتی ہے خود کی کیئر کریں اپنے کفرے وغیرہ سارا کچھ پرپریشن کر سکتے ہیں وہ سارا میں آپ اس کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے ان پوائنٹ پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ ان پوائنٹ پر عمل کریں گی تو آپ بلکل جست ہو جائیں گے تینکیو سو مچ پر واشنگ اس ویڈیو موسیقی